یہ والی سمٹمز میں سو سو رہی ہیں کہ جو پہلے ہوا کرتی تھیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت گال بلیڈر کے اوپر توجہ دی آتی سٹون کو ریموو کرنے کی کوئی میڈیسن لی آتی اور وہ گال بلیڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا اور دوسرے پرولم کو سالو کرنے کی کوشش کی آتی تو اب تک ان کے ساتھ یہ پرولم نہیں ہوتا اب جب ہو گیا اب جب ہو گیا تو اب ان کا جو ہے ان کو میڈیسن جو ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے جی آئی ٹی کی پرولم کو سالو کرنے کے لیے صحیح اور ان کا جو ہے وہ انڈائیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ جہاں بھی میں باڈی کے کسی بھی اسے کو دباؤں اچھا ایک یہ بھی ایک پرولم اکثر خواتین کے ساتھ یہ پرولم رہتا ہے جسم کے کسی اسے کو دبانے سے ایریکٹیشن شروع جاتی ہے ڈکار اور بیلچنگ شروع جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ پرولم ان کی فلیچلنس کو ان کی گیس پیٹ میں اکیملیٹ ہو جانے کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ زیادہ بن رہی ہے اور اس کی وجہ سے پین بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر میڈیسن ہومپیتھی کیلئے نہیں چاہیے اور ایسے کیس میں اگر یہ دو میڈیسن یوز کریں گی تو ان دو میڈیسن سے ان کو کافی حد تک ریلیف ملے گا ایک ہے کاربویج کاربویج 30 میں اور دوسری کولو سنت کاربویج 30 اور کولو سنت 30 یہ دو میڈیسن یوز کریں گی اس کی چاہے تو وہ گلاو بیلز بنوالیں چاہے یہ مارکیٹ سے لے کے اور ڈراپس کی شکل میں یہ یوز کریں اور اس کو جو ہے وہ چند دن یوز کرنے کے بعد پھر کسی ہم پہ تھا کہ ڈاکٹر کو بتائیں کہ میری کیا کیفیت ہے میں کتنی بہتر ہوں اور مجھے مزید کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس کیلئے فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک ہی میڈیسن آپ کو فائدہ بھی پہنچا رہی ہے تو آپ لیتے چلے جا رہے ہیں لیتے چلے جا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر کو بتائیں اور پھر جو ہے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے وہ پانچ سال پہلے ان کو میڈیسن دی تھی ان سے ان کو ریلیف مل گیا اب وہ میڈیسن چلے جا رہی ہے یہ ساتھ اس سے چونکہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے اس میں اب پھر وہی بات آجی گی سنگل ریمیڈی تو نئی پریکٹس کرتے بہت سارے ہومی پیتھک ہومی پیتھ میں بھی تو میل پریکٹس اتنی ہو رہی ہے کس طرح سے ہم تیہ کریں کوئی ایسا سیٹ اس کا میتھڈ تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کالیفائیڈ ہوگا ایکسپیرینسٹ ہوگا تو وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں یا یہ ڈیسپینسرز ہوتے ہیں انہوں نے چند دن یا چند سال کسی کے ساتھ کام کیا تھوڑا سا نوہاو ہو گئی میڈیسن کے بارے میں تو انہوں نے اپنا کلینک سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے کیا کیا الوپیتھک میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں ڈیپیں بھی لگ رہی ہیں کلینک میں اور ساتھ میں ہومپیتھک میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہومپیتھک میڈیسن کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے پیشنٹ کی طرف سے وہاں تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی کلینک میں میڈیسن ملیں گی اور وہ ایک خاصی سمیل آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الوپیتھک اور ہومپیتھک مکسر جو ہے نا وہ یوز کر جا رہا ہے جو کالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی کلینک میں اسی طرح کی وہ میڈیسن وہ ڈیسپنس کرتے ہیں اتنی لمبی لمبی ڈگریوں کی لسٹر نے لکھ کے لگائی ہوتی ہے ہر ڈاکٹر نے بورڈ کے اوپر جو نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے لوگ ویسے بیچارے امپریس ہو جاتے ہیں کہ شاید کوالیفائیڈ ہی ہیں ہمیں تو نہیں بتا نا کہ اب یہ جو ڈگری ہے یہ اب ریویٹ کس چیز کو کر رہی ہے ہے بھی یہ سیڈیفیکیشن پاس کے نہیں یا خامخواہی اس کو کیا جا رہا ہے سو کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں پتا چل سکے کہ ہاں ہم سٹیرویڈ فری میڈیسن لیں گے یہاں پر ہمیں یہ مطلب آپ کو زکام ہے تو اس کی ایک میڈیسن مجھے ایکسپیرنس ہو چکا ہے نا ایک دفعہ من جس کے بعد چھوڑا تھا آپ کینکر اتنا بنج بن گیا تھا میڈیسن کا ہمیں بیتھی کی مطلب ڈیفرن 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 ہر ایک چیز کی ایک 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 الگ ڈال کے آپ کے ساتھ ہارنے کے بعد ایکسپیرنس بلکل فرق ہے ایک ہی میڈیسن ہے جس میں سارا کچھ جو ہے وہ فانکشن ہے یہ نہیں ہے ہر جگہ میں جی اس میں تو بس یہ خیال لکھنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا پہلی بات یہ ہے کہ سٹیروائیڈ جب دیتے ہیں تو وہ ایسی فارم میں دیتے ہیں کیونکہ وہ بیٹرن ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ایسی فارم میں دیتے ہیں کہ یا کوٹڈ فارم ہوتی ہے یا پھر یہ کہ ان کو وہ دیتے ہیں اگر صفوف کی شکل میں تو پھر وہ پیشنٹ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سٹیروائیڈ ہوں اگر ہومپیتک میڈیسن کے جو 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 کترے کترے سے ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈالنے ہوتے ہیں میڈیسن کے اوپر اگر اس فارم میں ہے تو پھر وہ سٹیروائیڈ نہیں ہو سکتے پھر اس میں پاسیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ سٹیروائیڈ ہوں اس کے لیے یہی ہے ایک لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہیں بہت سارے حکمہ حکیم حضرات یہ دیت بناتے ہیں اور وہ بڑی بڑی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں اور وہ کڑوی ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کرنا چاہیے کہ کیا یہ سٹیروائیڈ جو ہے نا تو نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہومپیتھی میں سٹیروائیڈ کا رواج ہے میں نے سنا ہے کہ بہت یوز کرتے ہیں لیکن وہ میڈیسن جو میٹھی میٹھی گولیوں میں دی جارہی ہوتی ہے اس میں سٹیروائیڈ کے چانسز نہیں ہیں صحیح بلکل ٹھیک ہے لیکن بہت یوز کرتے ہیں یہ بہت ایک کومن شکایت ہے اس میں واپس آتا ہے موسیقی